اسے کیوں ہم نے دیا دل جو ہے بے مہری میں کامل جسے عادت ہے جفا کی جسے چڑھ مہر و وفا کی جسے آتا نہیں آنا غم و حسر کا مٹانا جسے تم میں ہے یگانا جسے کہتا ہے زمانہ بوتے بے مہر دغاباز جفا پیشہ فسوساز ستم خانہ برانداز غزب جس کا ہر ایک ناز قلق و رنج کا موجد ستم و جور کا استاد جو جفاکاری میں ماہر جو ستم تیش و ستم گر جسے آتی نہیں الفت جو سمجھتا نہیں چاہت جو تسلی کو نہ سمجھے جو تشفی کو نہ مانے جو کرے قول نہ پورا کرے ہر کام ادھورا یہی دن رات تصور ہے کہ نہ حق اسے چاہا جو نہ آئے نہ بلائے نہ رہو رسم بڑھائے نہ لگی دل کی بجھائے اور نہ کوئی بات سنائے جو کہو پس تو خطا ہو کے کہے شکوے کی ضرورت جو یہی ہے تو نہ چاہو جو نہ چاہو گے تو کیا ہے نہ نبھاؤ گے تو کیا ہے بہت اتراؤ نہ دل دے کہ یہ کس کام کا دل ہے میں جو چاہوں ابھی رکھ دوں اسے تلووں سے مسل کر ابھی موں دیکھتے رہ جاؤ گے کہ ہیں ان کو ہوا کیا کہ انہوں نے میرا دل لے کے میرے ہاتھ سے کھویا بس اسی دھیان میں ہم تھے کہ ہوئی پاؤں کی آہٹ نظر اٹھی تو یہ دیکھا کہ چلا آتا ہے وہ زہرہ جبی مائے موبی ترفہ حسی پردہ نشی در سمی دل کمکی دشمن دی ساتھ مگر کوئی نہیں دھک سے ہوا دل یہ اس وقت کہاں اس سے جو پوچھا کہ بتا خیر تو ہے کیوں ہدھر آیا تو جواب اس نے دی آنس کے کہ یوں ہی تجھے کیا کام جو تو پوچھ رہا ہے کوئی قاضی ہے کہ مفتی ہے پھر بیٹھ گیا آ کے میرے پاس جو وہ داب کے زانوں بس ادھر دیکھ ادھر دیکھ میرے دل کو ٹٹولا تو وہاں دل کا پتہ کب تھا جو ملتا اس نے ناچار کہا مجھ سے کہ کیوں جی کوئی اور بھی دل ہے ہمیں حاجت ہے ستانے کی جلانے کی کھانے کی مٹانے کی اگر دو تو بہا کام کرو سن کے یہ بات کہا میں نے کہ کچھ خیر تو ہے ایک دل تھا تو تو لے ہی گیا دو کہیں ہوتے بھی ہیں دنیا میں جو تو لینے کو آیا تو وہ بولا جی جاؤ ذرا جی میں تو شرماؤ بھلا حکم اٹھایا کہ میری بات ہی کاتے کہیں دیتے ہیں جواب ایسا ٹکا تھا ارے صحبہ ارے صحبہ چلو بیٹھے رہو باتیں نہ بناو تم یوں ہی موں سے یہ کہتے تھے ہٹو جاؤ محبت کا بھلا نام دو بول